امام حسین کا مقام علی اصغر کا خون چہرے پہ مل کے یہ فرمایا تھا میں اسی چہرے کے ساتھ اپنے نانا کے سامنے آگا عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ آگئے ہیں آپ آوازیں بلند ہو گئیں اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہم اہلِ بیت میں ہمیں رونے رنانے والوں میں اللہ قرار دے یعنی جب امام حسین کے بچے کا خون اس کے گلے سے بہ رہا تھا تو امام نے چلو میں خون لے لیا تھا میں نے بھی پڑھ دیا آپ نے بھی سن لیا اس بچے کے بدن میں اتنا ہی خون تھا کہ حسین کے چلو میں آ رہا تھا امام نے وہ خون آسمان کی طرف دیکھ کر چاہا کہ آسمان کی طرف خون پھینک دیں آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا پھر زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلے نہیں ہوگی گی تو سن رہے ہیں زداروں امام نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا اور ایک مناجات کا جملہ ہے امام حسین کا حف بن علیہ انہو بین اللہ یہ مسئیبت مجھ پر آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے جسے دکھانا تھا نا وہ دیکھ رہا ہے جس کو مجھے خوش کرنا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے بس میری پریشانی ختم ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ سب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے حضرداروں پانی پلانے لے کے گئے تھے علیہ اصغر کو پانی پلانے لے کے گئے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تسلی تھی کہ پہلے علیہ اصغر پی کے آ جائیں پھر حسین ہمیں بھی پلانے لے جائیں گے لیکن جب امام حسین اس بچے کو واپس لائے ہوں گے تو منظر کچھ عجیب ہے امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا عجر اکمل اللہ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے امام نے ابا کا دانہ گرمی بڑی شدید تھی کرملا میں تپش بہت زیادہ تھی دھوک میں گرمی بڑی شدید تھی کرملا میں امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ چند سال پہلے ایک جوان میرے پاس آیا ظاہراً چھے محرم تھی اسے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لیا میں نے اپنی بہن سے کہا مچھلی تل کے دے دو تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے ہیں تو میں نے کہا دادی حلال محمد تو حلال ہے محرم ہو یا ربی رو تو دادی نے کہا بیٹا تم آج کے جوان ہو ہماری بات کا ہمان ہوگے جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آجاؤ اگر وہ اجازت دیں تو کھا لینا مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھالوں جب وہ بول رہا تھا نا تو میری آنکھوں میں آسو آ رہے تھے میں نے کہا میں اتنا بڑھ عالم نہیں ہوں مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا تم دادی کی بات مان لو میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا کہنے لگا یہ سامنے کا سیدھا مسئلہ ہے مولانا آپ کو کیوں جواب نہیں آتا میں نے کہا دادی کی بات مان لو امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے دیکھ نہیں رہے میرا بچہ میرا بچہ مچھلی کی طرح مو کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح مو بند کر رہا ہے اس لیے کہ مچھلی جب پانتا ہے پانی سے بہار آتی ہے نا پہلے تڑپتی ہے جب تڑپنے کا دم نہیں رہتا تو مو اور دم کی طرف سے اپنے آت کو پٹکتی ہے جب یہ دم بھی نہیں رہتا تو صرف مو کھولتی ہے اور مو بند کرتی ہے یہ آخری وقت ہوتا ہے مچھلی کا امام گویا فرمارے میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا دیکھ رہا ہے میرا بچہ مچھلی کی طرح ہم تو مو کھولتا ہے مو بند کرتا ہے اماتا رونا اللہ اکبر میں رونے والوں سے ایک سوال کروں کتنا پانی چاہیے ہوگا علیہ السغر جو جہاں بیٹھا ہے تکلف کرنا کرے چند قطرے پانی کے چاہیے تھے مگر اس چھے مہینے کے بچے کو دشمن نے پانی نہیں دیا ایک تیر وہ بھی سی شعبہ ایک مرتبہ سنسناتا ہوا بچے کے گلے پہ لگا بچے کا اللہ اکبر دودھ کی جگہ خون ابلنے لگا امام حسین نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا ابا کا دامن لے کر دے کر دھاپ کر چلے ہیں جیسے ہی خیمے کے دروازے کے قریب آئے نا نہ جانے حسین مولا کو کیا خیال آیا بچے کو گود میں لیا ہوئے الڈے پیر واپس ہونے لگے پھر نہ جانے کیا خیال آیا پھر آگے آنے لگے میرے مولا کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں لاشے تو حسین نے بہت اٹھائے مگر اتنا وزنی لاشا عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ کربلا کے میدان میں حسین نے نہیں اٹھایا تھا ابھی حسین کبھی آگے جا رہے تھے عجر و کمال اللہ ہٹا تو کیا دیکھا سکینہ کھڑی ہے بی بی سکینہ نے دیکھا جو بھائی کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گودی میں سو رہا ہے تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں بابا مجھے بھی پانی پلا لاؤ حسین کیا بتائیں کہ میں نے کیسا پانی پلایا لیکن جب بچی کی آواز ولد ہونے لگی مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے نا اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رول آئے دودھ پلانے والی ماں کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ بھوکا نہ رہے کسی طرح اس بچے کو دودھ مل جائے غزہ مل جائے جب سکینہ بی بی کی آواز ولد ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ اٹھا اب امام نے کیا دیکھا جناب رباب کھڑی ہے جناب رباب کو دیکھ کر امام حسین الٹے پیر واپس ہونے لگے جناب رباب آگے بڑھنے لگی تو امام حسین کی آواز آئی رباب بتاؤ میں کون ہوں اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں آپ حجتِ خدا ہیں آپ اللہ کے ولی ہیں جب حسین نے یہ سنا آبا کا دامن ہٹا دیا ایک ماں نے خون میں لط بد بچہ دیکھا ننے ننے لبوں پہ لب رکھے اور ایک جملہ پوشا ایک جملہ فرمایا یا بلیہ آپ مصروں کا یونہر اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیٹے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا کیا تجھے سے کوئی نہر کیا جاتا عجر و قمال اللہ عجر و قمال اللہ ہو گیا ہو گیا گریہ ہو گیا مجلس ہو گئی ایک منزل اور آگے آجائیے فرما نے لگی میرے والی اس بچے کا کیا کیجئے گا فرمایا یا باب یہ گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر پائے گا چلو اسے قبر کے حوالے کرنے عجیب غربت ہے کربلا میں فرزند رسول کی جنازہ باپ اٹھائے ہے ماں تشیئے جنازہ کر رہی ہے خیمے کے پیچھے جا کے نننی سے قبر بنائی علیہ اصغر کو قبر میں لٹایا گرم ریت ڈالنا شروع کی ایک مرتبہ چہرہ موڑ کر فرمایا علیہ اصغر تیرا بابا تجھے پانی نہ پھلا سکا کربلا کی گرم ریت مبارک عجر و قمال اللہ میں جس منزل پر آپ کو لانا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جب گیارہ محرم کو شہیدوں کے سر گنے جانے لگے جو جہاں بیٹھائے پرسہ دے گا تو جنابِ غرباب کو یہ تسلی تھی کہ میرا بچہ قبر کے حوالے ہو گیا میرا بچہ قبر کے حوالے ہو گیا لیکن جب سر گنے گئے اور ایک چھ مہینے کے بچے کا سر دشمن کو نہیں ملا تو کسی نے بتایا حسین نے علی اصغر کو دفنایا تھا تو کچھ ظالم تھے جو نیزہ بردار تھے زمینِ کربلا میں نیزہ گار دے جاتے تھے اس ماں نے کیا منظر دیکھا کہ ایک نیزے کے ساتھ ننہ سالاشا عجر و قمال اللہ عجر و قمال اللہ کون بتائے نے عجر و قمال اللہ میری بی بی نے اپنے بچے کو دو مرتبہ آزبہ ہوتے دیکھا ایک مرتبہ تیر لگا ایک مرتبہ علی اصغر کا گلہ کٹا گیا بس مجلس مکمل ہو گئی عزداروں مجلس مکمل ہو گئی جنابِ رباق کو سلام ہو بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا بڑا چگر تھا اس بی بی کا ایک امانت علی اصغر کی صورت میں ایک سکینہ کی صورت میں بس ایک جملہ سن لیجئے عزداروں قبرِ سکینہ سے سب اٹھ کر آ گئے تھے رباہ بی بی نہیں آ رہی تھی تو بس ایک جملہ سن لیجئے جنابِ زینب نے جب کہا بھابی قافلہ تیار ہے تو فرمایا زینب میرا مدینہ میں کون ہے میرا والی کربلا میں رہ گیا میری بچی جنانے شام میں تنہا ہے مجھے شام میں ہی رہ گیا یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما تمام حاضرین کے رزق اور عزت میں زعفہ فرما ہماری آقبت بخیر فرما تمام زمانہ کے ظہور میں تاجین فرما یا حسین چیہے ہیں زمانہē موسیقی